یہ آپ کو جو پتنی ملتی ہے پتی ملتا ہے گروہ ملتا ہے سش ملتا ہے یہ بھی کوئی ایسے نہیں ملتے ان کے پیچھے بھی ریجن ہوتا ہے اگر تمہیں دوشت پتر ملا ہے تو یہ تمہارے دوش کرموں کا فل ہے دوش کرموں کے فل کے شروع دوشت پتر ملا ہے وہ آپ کو دکھ دینے کیلئے ملا ہے وہ دکھ دے گا اور اتنا دکھ دے گا کی تم ترست ہو جاؤ جاؤ دوشت پتنی مل جائے گی دوشتہ بھاریا شٹھم مطرم بھرتش چوتر دائے کا سسر پہ چاگرہ واشو مرت ریو نسن سیا بڑی مارمک بات ہے کہتے ہیں جس کو دوشت پتنی ملی ہو اور سٹھ دوست ملا ہو اور جب آپ دینے والے کارکرتہ ملے ہوں بات لڑانے والے اور جس کمرے میں شوتے ہیں اس کمرے میں شاپ گھس گیا ہو جہیری لاسا تو مرت ریو نسن سیا ایسے منوش کی مرتوں میں پھر کوئی سنسے نہیں ہے وہ مر جرور جائے گا چاہے دوشت پتنی کے کارن مر جائے اور چاہے وہ کرمچاریوں کی دھرشتہ کے کارن مر جائے اور چاہے وہ ساپ کے کارنے سے مر جائے وہ مرے گا اس کا بچنا بہت مشکل ہے چاہے کپٹی دوستوں کے کارن اس کی موت ہو جائے لیکن دوشتہ بھاریا سٹھم مطرم بھرتش چوتر دائے کا سسر پہ چاگرہ باشو مرت ریو نسن سیا اس کی موت میں کوئی شندے نہیں ہے سنسے نہیں ہے اس لئے انسان کو اتنا جرور پنڈ کر لینا چاہیے کہ اگر گرہست جیون جیو تو سندر شبھاؤ کی پتنی آپ کو ملے کتنے لوگ اپنی پتنیوں سے بہت دکھی ہیں پتنی ایسی ملی ہے بات تو سنتی ہی نہیں ہے ایک بات سناؤ تو ہجار بات سناتی ہے ٹل 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 بولتی چلی جاتی ہے تم کہو جرا چھپ رہو تو کہتی کہ ناک کٹائی ہو چھپ رہو ارے تو گلا کٹ جائے گا بولے کٹ جانے دو اور لڑتی بہت جھگڑتی بہت ہے گالیاں بھی بکتی ہیں اور ناسمجھ منوش کی پہچان ہوتی ہے وہ کسی کی مانانے سے مانے گا نہیں سمجھائے سے سمجھے گا نہیں مرکتہ برابر کرے گا تم اس کے پیچھے پریشان ہو جاؤ گے لیکن اس کی دوشتتہ ختم کبھی نہیں ہوگی جب وہ ختم ہوگا تبھی دوشتتہ ختم ہوگی سمجھداری سے کام کیجئے کبھیر صاحب کہتے ہیں کہ گھٹ گھٹ میں وہ سائیں رمتہ کٹوک بچن مت بول گئے گھٹ گھٹ میں سائیں پرماتما کا نیواز ہے اس لئے کڑوے بچن مت بولا کرو اور سبھی سے پریم بھی کیا کرو جانوروں کے اندر پنچھیوں کے اندر کیڑے مکونوں کے اندر سب کے اندر وہی سندر آتما بیٹھا پائے میرے بھیتر تیرے بھیتر سب کے بھیتر وہی ہے تم اس کو بن میں ڈھونڈ رہے ہو جنگل میں ڈھونڈ رہے ہو وہاں نہیں ہے میرے بھیتر تیرے بھیتر اس کی ہی تو چھایا ہے کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے گاؤ جور سوا کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے تیرے بھیتر میرے بھیتر اس کی ہی تو چھایا ہے کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے گھٹ گھٹ میں سمایا ہے تو باہر جتن ہجار کرے پر بھیتر ناؤ جیار کرے تو باہر جتن ہجار کرے پر بھیتر ناؤ جیار کرے من ہار تھکے تن مار تھکے بیرتھا بھرمایا ہے کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے تیرے بھیتر میرے بھیتر تیرے بھیتر میرے بھیتر اس کی ہی تو چھایا ہے کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے کوئی تیرت مورت ڈھولت ہے کوئی پتھر پانی ڈھولت ہے کوئی تیرت مورت ڈھولت ہے کوئی پتھر پانی ڈھولت ہے نت پاس تیرے تو دور پھیرے بیرتھا بھرمایا ہے کیا ڈھونڈ رہے بن بن کیا ڈھونڈ رہے بن بن گھٹ گھٹ میں سمایا ہے گھٹ گھٹ میں سمایا ہے کوئی تیرتوں میں پر ماتما کو ڈھونڈتا ہے کوئی مندر کی مورتیوں میں ڈھونڈتا ہے کوئی چھاروں دھام میں ڈھونڈتا ہے تو کوئی مسجد میں اللہ کو پکارتا ہے لیکن یاد رکھنا منشقے بنائے ہوئی مندر میں کیا بھگوان رہ سکتا ہے تم چھوٹا مندر بنا دو تو چھوٹا بھگوان آ جاتا ہے بھگوان کو چھوٹا بڑا کیا تم کرو گے پاتھر پوجے ہر ملیں تو میں پوچھوں پہاڑ گھر کی چاکی کوئی نہ پوجے جاکا پیش کھائے سنسار کبیر صاحب کہتے ہیں ہدی پتھر پوجنے شہری مل جائیں تو میں تو پہاڑ کی ہی پوجا کر دوں ڈائی ریکٹ ہے اور پھر گھر کی چکی جو آٹا پیش کر کھلاتی ہے اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو کبیر صاحب بہت مجدار بات کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹا روجہ جھوٹید جھوٹا یہ سب جھوٹا کھیل ہے اس چکر میں بھی مت پڑو گا گھٹ گھٹ میں وہاں سائیں رمتہ کٹک بچن مت بول رہے دھن جوبن کو گرب نہ کیجے جھوٹا پچرنگ چھول رہے صاحب کہتے ہیں جوانی کا بھی گرب مت پڑو گا کیونکہ جوانی بڑھاپا آتے ہی بیدہ ہو جاتی ہے اور بڑھاپا بھی اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی بڑھاپا کی کتنے لوگوں کو پہنتیس سال میں بڑھاپا آ گیا ہے اور کتنے لوگوں کو ستر سال میں بڑھاپا آیا ہے کچھ لوگ پچاس سال میں بڑھے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اسی سال میں بڑھے ہوتے ہیں ایسے بڑھاپا کی عمر واسطوں میں تو ستر سال ہے لیکن کبھی کبھی لوگ پہنتیس سال میں بڑھے دیکھے جاتے ہیں روگ گرست شریر ہے بیماریاں بہت ہیں کمجوری شریر میں ہے پوڑھے سے زیادہ بڑھے وہ لوگ ہو گئے جن کا شریر روگی ہوتا ہے گجرات میں ایک سجن ملے کہہ رہے تھے میرا لڑکا میرے سے بھی زیادہ کمجور ہو گیا ہے میرے سے بھی بڑھا لگتا ہے تو میں نے کہا بولاؤ لڑکے کو تو انہوں نے کہا کچھ منتر پڑھ دو کچھ دوا بتا تو تو ان کے لڑکے کو جب میں نے دیکھا تو اتنا دبلہ پتلا ڈگ 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 آیا اور پیر چھوا جھکے جھکے چل رہا تھا تو میں نے پوچھا عمر کیا ہے بولے ستائیس سال ہے تو انہوں نے کہا بڑے کمجور دکھ رہے بولے دکھ نہیں رہا ہوں کمجور ہو گیا ہے تو میں نے کہا بوڑھے جیسے لگ رہے بولے پورا بوڑھا ہو گیا ہے ان کے باپ سے پوچھا میں نے تمہاری عمر کیا ہے بولے میری تو پچاس سال ہے میں تو ہٹا کٹا ہوں پر یہ بوڑھا ہو گیا میں ابھی بھی جوان ہوں یہ میرا بیٹا اس کی یہ دسہ ہو گئی بڑھ دیو اس کو کچھ کر دو آپ تو آپ کا بڑھاپا کیسے رکھ سکتا آپ کو پتا ہے میں بتا دیتا ہوں جو لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہونا چاہتے ان کیلئے اپائے بتا دیتا ہوں جو لوگ بڑھاپے میں بھی جوان جیسے بنے رہنا چاہتے ان کیلئے طریقہ بتا دیتا ہوں اور جو لوگ چاہتے جب تک مرو نہ تب تک کمجوری نہ آئے اس کیلئے بھی اپائے بتا دیتا ہوں آج بتاؤں کی رات میں بتاؤں ابھی بتاؤں کی سام کو بتاؤں ابھی ابھی تو ابھی کیا تم بوڑے ہوگئے ہوگئے سام تک انتجار نہیں کروگے مت کرو انتجار میں درت بتا دیتا ہوں پھر ہی بتاؤں کی کچھ پیسے لے کر بتاؤں پھر ہی بتاؤں پھر ہی بتا دیتا ہوں چلو سیدھے بیٹھو سنو سمجھو نمبر ایک جو لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہونا چاہتے ہیں شتر سال کے عمر تک بھی جوان جیسے رہنا چاہتے ہیں ان کو نمبر ایک چنتہ کبھی نہیں کرنا چاہیے ٹینسن نہیں کرنا چاہیے اور گہری نیند سونا چاہیے اور کڑی محنت کرنا چاہیے تاکہ کڑی بھونک لگے اور کڑی بھونک لگنے پر ہی کھانا چاہیے کم بھونک میں کھانا نہیں چاہیے اور اتنا کھانا چاہیے جتنا حجم ہو جائے اور پانی زیادہ پینا چاہیے بھوجن کم کھانا چاہیے اور نمبر دو ان کو ہسنا چاہیے ٹھاہاکہ مارنا چاہیے برشن رہنا چاہیے دکھی نہیں رہنا چاہیے اسمنجس میں نہیں رہنا چاہیے نمبر تین کوئی نسہ بیسن نہیں کرنا چاہیے مانس مچھلی بیڑی سگٹ گانجہ چرس تمباکو افہیم دارو اتحادی کا سیون نہیں کرنا چاہیے ساکہ ہاری بیسن مکت رہنا چاہیے اور پریوار میں پریم پوروک رہنا چاہیے ہس مشکرہ کر رہنا چاہیے تو اس آدمی کا بڑھپا ستر سال کی عمر تک بھی نہیں آئے گا اور ستر سال کی عمر میں بھی وہ جمان جیسا چمکتا رہے گا شام کو بھنا ہوا مٹھی بھر چنہ کھانا چاہیے تھوڑی لئیہ بھی چبا لینا چاہیے ایک گلاس سام کو دودھ پی لینا چاہیے سام کو بھوجن چھوڑ دینا چاہیے شویرے ایک کیلہ کھا لینا چاہیے تھوڑا مروض کھا لینا چاہیے تھوڑی گاجر کھا لینا چاہیے اور پانی صبح صبح زیادہ پینا چاہیے پانی پینے کے آدھا گھنٹے بعد یہ سب کھانا چاہیے اور ساتھ میں کبھی کبھی کھچڑی اور دہی کھانا چاہیے اور کبھی کبھی برت بھی رہنا چاہیے آدھا دن اور کبھی کبھی پورا دن برت رہنا چاہیے اور بھرپیٹ بھوجن نہیں کرنا چاہیے تو اس بیکتی کا شریر گھٹتا نہیں ہے وہ شدیو جوان جیسا چمکتا رہتا ہے اتنا کام آپ کو کرنا پڑے گا تب آپ کا بڑھا پر رک جائے گا جوانی بنی رہ گئے نیکش نمبر سنسار کی بشے بھوگ بہت کم کرنا چاہیے بشے بھوگوں کا تھیاک کرنا چاہیے اور سنیم نیم سے رہنا چاہیے پتی پتنی دونوں شابتہیگ برمچر برت کا پالن کرنا چاہیے پیٹ کو ٹھیک رکھنا چاہیے پیٹ گڑھ بڑھ نہیں ہونا چاہیے اور کڑے بشتر پر سونا چاہیے زیادہ کومل بشتر پر نہیں سونا چاہیے صبح صبح تھوڑا سا دھوڑنا چاہیے پیدل تیج چلنا چاہیے بیائیام کرنا چاہیے اگر کھیتی میں کام ہو تو وہی بیائیام ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے پریوار میں پریم سے رہنا چاہیے پریوار میں منمٹاؤ بنا کر نہیں رہنا چاہیے جس کے پریوار میں منمٹاؤ ہوتا ہے تناؤ ہوتا ہے ایک دوسرے سے بول چال نہیں ہوتی ہے اس آدمی کا بڑھاپہ چالیس سال کی عمر میں ہی آجاتا ہے وہ پریوار کے کلے کلےش کے کرن بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اس لئے پریوار میں شکھ سانتی ہونی چاہیے تو آپ کا بڑھاپہ بہت دیر میں آجاتا ہے آپ کسی بھی آدمی کو دیکھ لیجئے اس کے پریوار کی ٹینسن کے کرن وہ بہت کمجور ہوتا جا رہا ہے اور یہ پریوار تمہارا ہی نہیں کرشن بھگوان کا پریوار بھی ٹینسن دیتا تھا رام بھگوان کے پریوار نے بھی ٹینسن دیا ہے ٹینسن تو پریوار دیتا ہی ہے ٹینسن لیتے ہو کی نہیں لیتے ہو یہ بات الگ ہے پر دیتے تو ہیں وہ لوگ کئے کئی منتھرہ کے بہہ کعوے میں آگئی رام کا بنگمن ہو گیا دسرت کا مرن ہو گیا تینوں رانیوں کا بیدھوپن ہو گیا جنگل میں شیطہ کا ہرن ہو گیا شہرہ لفڑہ پڑ گیا اور شرف کئے 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 کارڑ یہ اتنی بڑی ٹینسن پیدا ہو گئی پریوار میں ایک آدمی کی گلتی جو ہے انیک لوگوں کو اسمنجس میں ڈال دیتی ہے اور ایک آدمی کی شعودھانی انیک لوگوں کو سکھشانتی پردان کرتی ہے اس لئے پریوار کے پرتیک صدس کو شعودھان رہنا چاہیے اور ہر بیکتی کو ڈیسیجن بھی نہیں لینا چاہیے ہر بیکتی کو مالک نہیں بننا چاہیے الگ الگ تکڑم نہیں بنانا چاہیے جو آپ کے گھر میں بدھمان بیکتی ہے سمجھدار ہے اس کے انسار اپنا جیون چلانا چاہیے تب ہی آپ کے پریوار میں سکھشانتی رہے گی آپ کی انتی ہوگی اور آپ کا کلیان ہوگا آج ایک ماتہ جی نے پرشن پوچھا ہے کہ گرہست آسرم میں رہ کر کہ ناری کا کلیان کیسے ہوگا ناری کی آتمہ کا ادھار کیسے ہوگا بڑا اچھا سوال پوچھا ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گا ناری ہو چاہیے نر ہو اگر دونوں گرہست آسرم میں ہیں تو دونوں کا ادھار ایک ہی جیسے ہوگا جیسے پرش کا ہوگا ویسے ناری کا بھی ہوگا بشیوں سے من کو ہٹانا پڑے گا بشیوں سے من کو ہٹانا پڑے گا اور کچھ بھی ہو جائے تو گم کھانا پڑے گا گم کھانا پڑے گا بشیوں سے من کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ یہ بشی ہی تو بندھن ہے اور بندھن ہے کیا اور تو کچھ بھی بندھن نہیں بشیوں کو دیکھ دیکھ کے لالچ میں آ رہا بشیوں کو دیکھ دیکھ کے لالچ میں آ رہا دیپک میں جو پتنگ جائے کے شما رہا دیپک میں جو پتنگ جائے کے شما رہا پی کر کے موہ کا سرہ بے بھان ہو گیا اپنے کو آپ بھولے کے حیران ہو رہا اپنے کو آپ بھولے کے حیران ہو رہا مایاں کی جال میں فسا بیران ہو گیا مایاں کی جال میں فسا بیران ہو گیا بشے ہی تو بندھن ہے بندھائے بشیا شنگو مکتو نربشیا منہ منے و منوشیار نام کارنام بند موچھے نیتی شانسطر میں لکھا ہے کہ منوشی کا من ہی بندھن ہے اور من ہی مکتی کا دوار کھولتا ہے یہ جب من بشیوں میں آسکت ہوتا ہے تو بندھن تیار کرتا ہے اور جب من بشیوں سے بیرکت ہو جاتا ہے تو موچھے کا دوار کھولتا ہے کبیر من تو ایک ہے جاہے جہاں لگاؤ چاہے گرو کی بھکت کرو چاہے بشے کا ماں کبیر صاحب کہتے ہیں من تو یہ کہے چاہے اس کو جہاں لگا دو چاہے بشیوں کو بھوگنے میں لگا دو چاہے بھکتی کرنے میں لگا دو چاہے موچھ پرافت کرنے میں لگا دو یہ من چنچل یہ من چور یہ من سدھ ٹھگہار من من کرتی شرنر من جہنے من کے لچھ دوار کبیر صاحب کہتے ہیں یہ من بڑا چنچل ہے اور یہ من چور بھی ہے چھپکشے نکل جاتا ہے اور یہ من سدھ ٹھگ ہے بہت لوگوں کو ٹھگا ہے افسروں کو بھی ٹھگ لیا گریستوں کو بھی ٹھگا انجینئر کو بھی ٹھگا سادو سنتوں کو بھی ٹھگا یہ بہت بڑا ٹھگ ہے اور کبیر صاحب کہتے ہیں اگر تم سنسائر میں ٹھگئی کرتے ہو تو ٹھگئی چھوڑو اجدی ٹھگ بننا ہی چاہتے ہو تیس من روپی ٹھگ کو ٹھگو جو من سب کو ٹھگ لیتا ہے اس کو تم ٹھگ لو اگر من روپی ٹھگ کو ٹھگ سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے انتہ ٹھگئی کرنا چھوڑ دو کیونکہ من ہی ایک ایسا ٹھگ ہے جو سب کو ٹھگ لیتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جو من روپی ٹھگ کو ٹھگ سکتا ہے اس ٹھگ کو کوئی ٹھگنے والا نہیں ہے اس من کو کنٹرول کیجئے تو من آپ کی کلیان میں شاہک ہو جائے گا اور من کو کنٹرول نہیں کرو گے تو من ہی آپ کو بندھن میں باندھ دے گا من کی ترنگ مار لو بس ہو گیا بھجن من کی ترنگ مار لو بس ہو گیا بھجن آدت جرہ سدھار لو بس ہو گیا بھجن من کی ترنگ مار لو بس ہو گیا بھجن من کی ترنگ مار لو بس ہو گیا بھجن یہ من تمہارے بیتر کرود بھی ہے اور کروڑا بھی ہے جب کرود کا بیگ آتا ہے تو من شتر کی طرح تمہارے لئے کام کرتا ہے جب کروڑا کا بیچار اٹھتا ہے تو یہ من میتر بن کر کے تمہارا کلیان کرتا ہے جب من کے اندر لو بھ آتا ہے تو من یہ بندھن تیار کرتا ہے اور جب من کے اندر ادھارتا اور دان سیوہ کی بھاؤن آتی ہے تو یہ من موقتی کا دوار کھولتا ہے جب من کے اندر بینمرتا آتی ہے تو بنمرتا کلیان کے پت پر تمہیں آگے بڑھاتی ہے اور جب من کے اندر ہنکار آتا ہے تو ہنکار تمہارے موچھ دوار کو بند کر دیتا ہے من تو وہی ہے کبھی اس میں کرود کی لہر اٹھتی ہے کبھی کروڑا کی لہریں اٹھتی ہیں کبھی ادھارتا اور دان کی بھاؤنہ جگتی ہے تو کبھی کنجوسی اور لوگ کا توفان اٹھتا ہے کبھی اس میں موہ پیدا ہوتا ہے کبھی پریم پیدا ہوتا ہے کبھی ابھیمان آتا ہے کبھی بنمرتا آتی ہے اس لئے اپنے من کو سمجھاؤ سمجھے کی گتی ایک ہے اگر من سمجھ جائے تو سب کی گتی ایک ہے اور من کوئی شادھرن چیز نہیں ہے اور من تم سے ادھک بلوان بھی نہیں ہے من کا مالک یہ آتما ہے اندریوں کا مالک من ہے اور من کو جیتنے کے لئے گیان کیا ہو سکتا ہے یدی آپ کو گیان ہو جائے تو من کو جیت سکتے ہو اور من کو جیتنا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے من کو جیتو سب سے بڑی بات من کو جیتنے کے لئے کبھی کبھی کوئی درست دیکھنے کے لئے لوگ لالائت ہو رہے ہوں لیکن تم اپنے من سے پہ دینا میں نہیں دیکھوں گا اور اپنی آنکھوں کو موڑ لینا اگر ایک بار تم نے من کو جیت لیا اور ادھر نہیں دیکھا تو آگے بھی تمہاری جیت ہوتی چلی جائے گی اس میں سچم بیویک کیجئے من بڑا نہیں ہے آتما بڑی ہے اور من آتما کی بس میں رہتا ہی ہے اس لئے آتما کو اپنے بیچاروں کو پرکٹ کرنا چاہیے تو من روپی بندر کنٹرول ہو سکتا ہے اور تمہارا موچھ بھی ہو سکتا ہے سمیں کو بھی پہچانیے پرستتیاں بدلتی ہیں شمیں پریورتن ہوتا ہے آپ کا شواست بھی آپ کے جیون میں بادھک بنتا ہے اپنے گھر پریوار میں آنا شکت جیون جیو جل میں جیسے کمل رہتا ہے ایسے رہنا سیکھو کیونکہ یاد رکھنا اس سنسار میں جتنا زیادہ آسکت ہو جاؤ گے ڈوب جاؤ گے اتنا زیادہ دکھ پاؤ گے اور اس سنسار میں کمل کی طرح رہو گے رہو گے تو دنیا میں لیکن ڈوبو گے نہیں تو تمہیں کوئی دکھ دینے والا بھی نہیں ہے آپ کا گھر آپ کا جیون منگل میں ہو ایشی میں شب کام نہ کرتا ہوں آپ کے گھر میں پریم کی شریطہ پرواہیت ہوتی رہے آپ کے بچے بھی مہان سنسکاری بنیں آپ کے گھر کی بیٹی بھوئیں سب گیان گنگا میں اشنان کرتی رہیں سب کا جیون دھنے ہو بیٹیاں گھر کی شعبہ بڑھاتی رہیں اور سسرال میں جائیں تو وہاں سسرال میں سب کی لادلی بن کر کے رہیں دوڑ دوڑ کر کے کام کریں کام نہ کرنے سے وہاں بیکتی کشی کا پیارہ نہیں رہ جاتا ہے کام کرنے سے سبھی لوگ اس کو پریم کرتے ہیں شریر کو مجبوط بنا کر رکھیں محنت برابر کرتے رہیں آپ کے جیون میں دکھ نہ آئے ایسی میں شب کام نہ کرتا ہوں نشا بیسن کی عادت کو دور کریں یہ بھیڑی شگرٹ گانجا چرس سراب نہیں پیتے ہیں چالیس پرسنٹ پیتے ہیں لوگ دیکھو الگ الگ پکڑ لیا گیا ہے بیہار پردیش میں سراب بندی چل رہی ہے لیکن پھر بھی ابھی لگتا ہے لوگوں نے پینہ بند نہیں کیا ہے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں مگا لیتے ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں اس صبح میں جنہوں نے گروہ منتر لے لیا ہے ہاتھ اچھا کرو جنہوں نے گروہ بنا لیا ہے نیچے کر لو ایسے کتنے لوگ ہیں جو کبیر صاحب کو مانتے ہیں کبیر بندھی ہیں وہ دونوں ہاتھوں پر اٹھاؤ بیلی بیلی ایسے کتنے لوگ ہیں جو سنت مت کی بیچار دھارہ میں ہی دس مہراج کے بھکت ہیں ہاتھ اٹھاؤ نیچے کر لو ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ٹی بی میں ہم کو دیکھا ہے ہاتھ اٹھائیے بیلی بڑ نیچے کر لو ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے ٹی بی میں آنا بند ہو گیا ہے ہاتھ اوپر اٹھاؤ نیچے کر لو ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے ٹی بی میں ابھی بھی آتا ہے ہاتھ اوپر اٹھاؤ ابھی بھی آتا ہے اب جن کے اہاں دیکھیں فری چینل میں بند ہوا ہے ٹاٹا اس کا ہی ہے ویڈیو کون ہے اس میں چالو ہو گیا اب تھوڑا آپ کو پیسے بھی خرج کرنا پڑے گا ایسے کتنے لوگ جنہوں نے آستھا چینل میں چھے بچ کر پچاس منٹ پر بھی پروچن سنا ہے چھے پچاس پر سام کو آستھا چینل میں بہت کم لوگ ہیں یوٹیوب میں کتنے لوگ پروچن کا لاب لے چکے ہیں یوٹیوب میں موبائل میں یوٹیوب میں ایک کروڑ 42 لاکھ بیور چل رہا ہے ایک کروڑ 42 لاکھ آج کی سوچنا ہے لوگ سن چکے ہیں پروچن ایک کروڑ 42 لاکھ سروتہ ہے یوٹیوب کا اور ٹی وی چینل کا سروتہ تو تیس کروڑ تھا اب چینل بند ہو گیا بہت کم بچارے سن پا رہے ہیں اپنے گھر کی سمشہوں کو ہستے ہستے سلجھانا وہ دنڈتہ کبھی نہ کرنا ماتا پتا کی شیوہ کرنا ان کا شمان بھی کرنا گرو جی کے چرنوں کا دھیان کرنا کبھی ہمت نہ ہارنا مشکراتے ہی پرشن ہو کر کے چیون چینا دوسروں کی سیوہ کا بھی کھیال رکھنا کبھی صاحب کہتے ہیں دھن اور جوانی کا گرب مت کرنا یہ پنچ تتوں سے بنا ہوا شریر جھونٹا ہے یہ سچا نہیں ہے یہ شریر ایک دن مرتو کو پرابت ہوگا یہ شریر کا بھیوان مت کریے جھاگ جگت سو رنگ محل میں پی پائیو انمول اپنے شریر میں رہد رہتے تم جاگ جاؤ خوش میں آ جاؤ اپنے آپ کو پہنچانو انمول پیا تمہاری آتما جو انمول ہے وہ شریر کے بھیتر ہردے اسطان میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو پہنچانو